جائی سی ارام رادے رادے کیا ہے جی آج کے بچار بھارت بچار میں سب سے پہلے آپ کا ہارڈک سواگت اور ہم اند اند سمیت پیر شو میں اور ہمیشہ کی طرح میرا نمیلیں تو آپ جانتے ہیں فٹا فٹ فٹا فٹ اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے ہمارے شانوں کو سبسکرائب کیا کیجئے آپ کے کمنٹ بہت آرہے جس کے لئے آپ کا بہت بہت ساتھ ہوا جس کے لئے اپنے بہت آبار اور چلی آج کے وشیب پہ آتے ہیں آج ہے ہمارا مقیو نائن بی موڈی جی گوئنٹو یوکرین اور یو ایس تھرٹنز بھارت جی یہ ہے آج کا وشیب لیکن آپ نے پیچھے پیپر میں کوئی سرکھی آئی تھی کہ بھارت نے ایم کیو نائن بی جو اٹاک ڈرون ہے اس جو دنیا کا بیس ڈرون مانا جاتا ہے اس کے لئے بولا کہ بھائی آپ ہمیں جو سپنائی جلدی کا چیز ہے یہ قریب 3.1 یا 3.3 ڈالر کی ڈیل ہے گورنمنٹ گورنمنٹ ڈیل ہے یو ایس کی جنرل اٹومکس کمپنی ہے جس کے سی او ویویک لال ہے یا تھے آم ناٹ شور ان کے ساتھ ہوئی تھی بولا کہ بھائی اس کو ڈیل کرو اور وہاں کچھ پیچ پس گئے ابھی وہ ڈیل تھوڑی ڈیلی ہو گئی ہے اور ہم نے بولا کہ بھائی یہ ہمیں ڈیل جلدی سے جلدی چلی ہے کیونکہ کچھ خطرہ پاکستان سے دیکھ رہا کچھ خطرہ چائنا سے دیکھ رہا ہے اس ڈرون کا بہت لا جواب ڈرون ہے تو ہم نے یو ایس میں عرضی لگا دی انہوں نے بولا ٹھیک ہے جناب دیکھتے ہیں جو ٹپکل ہوتا ہوتا جب یہ ہوتا تو کچھ دن بعد ہم نے ایک ایناؤنسمنٹ کر دیا جی موڈی جی پولینڈ اور یکرین جا رہے اور ہم نے یہی بھی بول دیا ساتھ میں کی جو راجنات جی ہے یہ جائیں گی یونائیٹڈ سیٹس او آمیریکہ اسی دورہ یونائیٹڈ سیٹس او آمیریکہ راجنات جی ہے ہمارے ڈیفرنس بیسٹر اب جب یہ چیزیں چلی تو ایک چٹھی آتی ہے پریم پتر آتا ہے یو ایس سے یو ایس کہتا ہے جی ہم کو ایک دھمکھی دیتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی ایسا سامان کوئی بھی ایسا اکرارہ ریشیا کو دیا جو ڈویل یوز کا ہوتا ہے ڈویل یوز مطلب جس کا سیویل یوز بھی جس کا ملیٹری یوز بھی جیسے پیل سیز ہیں پروگرامیبیل لاجیکل کنٹرولرز یہ واشنگ مشین میں بھی یوز ہوتا ہے ہاں گریڈ الگ الگ ہیں بٹیوز ہو سکتا ہے ایسے کئی سارے میٹیریل ہیں جو یہاں بھی یوز ہو سکتے ہیں وہاں بھی یوز ہو سکتے ہیں انہوں نے اس کی دھمکی لیے ڈالی کہ بھئی اگر آپ نے یہ کر دیا تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی اور آپ اس سے ساودار رہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتا ہے جو رشن ہیں انہیں مایکرو الیکٹرونکس کی ضرورت ہے انہیں مشین پارٹس کی ضرورت ہے جو ان کو بھرانے کے لیے بہت ضروری اور اپنے ڈیفنس کو مضبوط رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے اور ہم چاہتے کہ وہ اس کی مدد نہ کر پہلے انہوں نے یہ دھمکی ایران کو دی تھی رشیاں کو دی تھی سارے ایران کو دی تھی اور چائنا کو دی تھی اب یہ بھی ہمیں دھمکی دے رہ لی انفریکٹ چائنا کی تو انہوں نے تین سو کمپنیاں ان کے فارن منسٹر سارے فائنانس منسٹر نے ان کے تین سو کمپنیاں بھی کر دی تھی اب یہ ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے اتنا ہی نہیں جو ان کے میں آپ کو بتاؤں ان کے جو یہ ہے ویری الڈینو یہ جناب ان کے ڈیپٹی فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے ایک انڈین بینکنگ ایسوسشن کو چکٹی لکھی انہوں نے بولا کہ اگر آپ ایرشن ملیٹری ہیں ملیٹری ایسے سمبھتت انڈسٹری سے ڈیلنگ رکھو گے تو آپ ایمیریکل فائنانشل سسٹم سے باہر نکالے جا سکتے ہیں مطلب سوٹ یہ آپ کے ایسٹس ایمیریکہ میں فریز کیے جا رہے ہیں کیے جا سکتے ہیں تو آپ بولو گے یار ان کو اچانک کیا ہوگے بخلا کیوں گئے پگلا کیوں گئے کس کی آئی کیوں گئے تین قارن ہے اسٹرائیجک قارن ہے کمرشل قارن ہے اور پولٹیکل قارن ہے پہلا ہم اسٹرائیجک قارن اس کی بات کریں اچھا بائی دوئے ایک چیز آپ کو یہاں اور سمجھانی ضروری ہے ایک ہوتا ہے ایس سی او ایمی تی ایس فر سپیشل سی فر جو ہوتا ہے یہ ایک جو اسٹرینی میں کمپوننٹس آتے ہیں یہ ہر کنٹری ایک ان کمپوننٹس کو انڈسٹریز کو اس میں ڈالتی ہے اگر میں بھارت میں مینفیکچر ہوں اگر مجھے ایکسپورٹ کرنا تو مجھے گورنمنٹ کا اپروون لینا ہی پڑے گا یہاں یو ایس ایس ایمی تی کی بات نہیں کر رہا یہ کہا کچھ بھی چیز for example elektromagnetics ہے for for example مالی جی ایک پمپ ہے ایک پمپ ہم use کر سکتے ٹینل میں پانی نکالنے کے لیے اور ایک وہیٹ پمپ use کر سکتے میزائل سائلوں میں پانی نکالنے کے لیے آپ نے بیچا تو ٹینل کے لیے اب میزائل سائلوں میں پانی نکل گیا انہوں نے بول دیا بھئی یہ تو میزائل میں use ہوگی ہوگی دیکھو اب ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جیسے ایک software ہے سوفویر کی ڈویلیوز ہے سکاڑا سانا ہے سکاڑا سانا کے ڈویلیوز ہے ملکہ ایسے کئی سارے سوفویر ہے جس کا ڈویلیوز ہے تو کہہ رہے جناب آپ یہ مت کرو نہیں تو آپ کے لئے بہت دکت ہوگی ہے اب انڈیان بینکس کی بڑھمنا دیکھیں ہم نے تو بہت طرح کونٹ کھول دی ریشیا سے روپی روپل ٹریڈر کے لیے اور ان کو اب تکلیف ہو رہی ہے اب اب اس تکلیف کا ٹائمنگ کیا ہے اور اب یہ کیوں کارن ہو رہی ہے اس کے ریزن کیا کیا ہے اور یہاں پہ یہ ایک ایک اور کمپورنٹ ہوتا ہے نائٹرو سیلوز نائٹرو سیلوز یوز کیا جاتا ہے آپ کے کسی بھی میزائل سسٹم میں جو پروپلنٹس ہوتے ہیں نا ان کو چلانے کے لیے نائٹرو سیلوز یوز کیا جاتا ہے اور اوپر مایکرو چپس وغیرہ چاہیے ہوتی ہے اب یہ کہہ رہا ہے جی ریشیا کو مشین ٹول چاہیے نائٹرو سیلوز چاہیے چپس چاہیے اس کے لیے وہ امپورٹ کرے گا کوئی بھی اگر امپورٹ کرے گا اچھا یہ ڈویل یوز ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہاں ہم نے کمرشل گریڈ بھیج دی انہوں نے اس کو ملٹری میں لگا دی وہ ان کی مرضی یہ لگا سکتے ہیں ریلائیبلٹی کیوپنٹ کی تھوڑی نیچے آئے گی تو یہ تو آپ کی ہاں دو دھاری تلوار آپ کے گھردن پر رکھنے والی بات ہے آگے تلوار پیشے تلوار جاؤ تو جاؤ دو دھاری تلوار سمجھ ہے یہاں بھی دھار وہاں بھی دھار اب اس کے قانون ہے کیا دیکھیں اب پہلے آتے ہیں ہم سٹریٹیجک کی بات کریں بلک سٹریٹیجک ایٹانومی کی بات کریں کیا بات ہے دیکھیں یہاں میں آپ کو یاد دلا دوں ایک ایس آئی چلیے آتے ہیں کارنوں کو کارن ہے پہلا سٹریٹیجک کارن یہ ہے امریکہ چاہتا ہے کہ بھئے نیٹو اور قوڑ میں ایک سمن بھائی نیٹو اور قوڑ میں ایک سمن بھائی جو قوڑ کے ممبر ہے وہ لگ بہ لگ بہ لگ بہ نیٹو سے ایک سمن میں بنایا اور نیٹو کی طرح سوچیں نیتے کی طرح اپنے رن نیتیاں بنائیں اب قوڑ میں سب سے امپورٹنٹ ممبر ہے بھارت امریکہ کو بھارت کی ضرورت ہے چینہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بٹ یہاں یہ اگے میں بھی اپنی کھیلتا ہے تو ایک تو ان کو وہ چاہیے دوسری چیز چاہتے ہیں کہ بھائی بھارت جو ہے بھی یہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ہر جگہ سے شاپنگ کر لیتا ہے ہتھیاروں کی ریشیا سمسیدہ کرتے ہیں کہتا ہے جی آپ ریشیا ہتھیاروں سے ہٹاؤ ہمارے طرف آؤ نہیں تو ہم آپ پہ تھوڑا 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 سکرو ٹائٹ کرنا شروع کریں گے دیکھیں امریکہ پاس کیٹسا ایکٹ بھی ہے کیٹسا ایکٹ ان کے ہاں پراہدان ہیں اس کے انوصار اگر یہ چاہے تو اگر انہیں ایسا کوئی بھی لگے کوئی بھی کنٹری امریکہ کے ایڈورسریز کے ہلپ کریں اور امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاب جا رہی ہے جو سیویل یا ملیٹری انٹرسٹ ہے یا امریکہ نیشنل سکیورٹی انٹرسٹ ہے یہ اس پہ کیٹس کا ایکٹ لگا سکتے ہیں آپ کو یاد دلا دو ایس فور ہنڈرڈ میں انہوں نے ہمیں وہ چھوٹ دی تھی پر آگے چھوٹ دیں گے نہیں دیں گے یہ بھی چنتہ کا وش ہے امریکہ نیڈز بھارت ان انڈو پیس پہ اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمیں بھی تو ان کی ضرورت ہے آپ کو اس پہ بھی آئیں گے ایک تو انہیں یہ تکلیف ہے تیسری انہیں تکلیف ہے کہ بھائی جو امریکہ ملٹری کوم انڈسٹری ہے وہ کہتا بھائی آپ دنیا بر سے شاپنگ کرو ہم سے مال خرید ہو یار ہم بھی تو دینے کو تیار ہے ہم بھی تو ٹیکنالوجی ٹرانسور کرنے کو تیار ہے اب ہم پہ یہ پیسہ باہر کی ہو جا رہا ہے دیکھیں ابھی سب سے تگلہ جس کا ڈیفنس بجٹ ہے بھارت کا ہی ہے یہ چین کو مال بیچ نہیں سکتے رشیہ ان سے خریدتا نہیں اس کے بعد بچا کون بھارت بھارت کا سب سے بڑا ڈیفنس بجٹ ہے اور بھارت ادھر ادھر جائے ان کو تکلیف نہیں پینٹیکن میں فون لگاتے ہیں پینٹیکن واشنگٹن کو فون لگاتا اور سکرو ٹائٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں ایک اور ان کو تکلیف ہے کہتا ہے کہ جی جو بھارت ہے بھارت نے کبھی سائیڈ نہیں لیا بھارت کی سٹریٹیک آٹونامی اچھی بات ہے پر ان کو بڑی تکلیف ہو رہی بڑی بڑی سائیڈ لے چکی یہ سائیڈ نہیں لے رہے ہے کہ سٹراتیcong اوٹ نامی کی بات کرتے ہیں ان کو اس سے تکلیف ہے اب ہمارے capacit ہماری یہسے بات کرو ہم سے بات کرو اس سڈائج لو بھی تم نے کہہ لگا رہا ہاں یہ کو بھی تکلیف ہے اب یہاں ان کو تکلیف ہے اور بھی کہیں ساری ہے پھر اب یہ ہم نے اس تکلیف ان کے نفٹا دی جی اسٹرات negotiations آپ کی آپ اپنے فیصلے کھن لے تو یہی ہمیں پسا دے گ thank you اور دیکھیں ہم تو کسی لڑائی لڑائیں گے نہیں ہم آپ کو ہی لیکی بن کے تو گھوم نہیں سکتے میں آپ کو ایکس امریکہ کی دھوری آ جو دھورا چہرت رہے اس کو بھی ایکسپوز کرتے ہیں دیکھیں اب ہم اسرائیل کو ڈرون بیچتے ہیں اسرائیل نے ان کو گازہ میں یوز کیا پیلیسٹین میں یوز کیا کہاں بھی کیا ہمیں کیا مطلب یار ہم نے تو آہ بھائی اعلانی جی نے ڈرون بیچا وہ تو اسرائیل کو بیچھا نا میجرائل آگے اس کا کیا ہمیں کیا بتا تب امریکہ آپ پہ کچھ نہیں بولتا نہیں بولتا امریکہ کہتا ہے جی اگر بھارت کا بینک چائنہ کے سوری رشیہ رشیہ کی ملٹری انڈسٹری کو ہیلپ کرے گا آپ پہ ایزہ بینک پرتبند لگا دیں گے پر جو تمہاری پورا بینک تمہاری پوری اکنامی بھائی جا کے اس کو ہیلپ کر رہی ہے چائنہ کو چائنہ دھوا کے اس ہیلپ کر رہا رشیہ کو وہ سمجھ نہیں آ رہی چائنہ ہمارا انڈسٹری ہے تمہارا اس کے لئے کیا کر رہے ہو تمہارے جو چھے سو بلین کا ٹریڈ اپ سے چائنہ کے ساتھ تو تم تب بھی چائنہ کو مال دے رہے ہو نا چائنہ کو کھڑا کر رہے ہو اور چائنہ ہماری مصیبت ہے تو آپ ہماری انٹریسٹ کے بارے میں سوچیں جو آپ کی انٹریسٹ کے بارے میں سوچیں تو مطلب خود کرو تو کرو باقی کرے تو وہی والی بات کیا کر دیا کافروں نے کیا کرتے ہیں وہی والی یہ ہے کہ بھارت کی اکنومی کو بڑھنا ہے بھارت کو گروہ کرنا ہے ٹیکنالوجی کا ہے بینکنگ کا ہے پیسہ کا ہے کیپٹل مارکٹس کا ہے سب سے بڑا مارکٹ کا سب سے بڑا آپ کے ایکسپورٹرز کا سب سے پاورفل لائے ایسپور آپ کا کہاں دے سب سے زیادہ دنیا میں کون سا انفلونس رکھتا ہے سب سے زیادہ بڑا ملٹری پاور کس کے پاس ہے امریکہ کے پاس ہے انویسٹریس کا ہے امریکہ کے پاس ہے اور اگر آپ کو اکنومی کو پانچ آٹھ ٹریلین اور اس سے زیادہ بڑھانا آیا تو آپ کو کہیں نہ کہیں امریکہ کے ساتھ چاہیے ٹرانزشن ریلیشن ہی صحیح رکھنا چاہیے گا رکھنا پڑے گا بی فور کنٹری انویسٹریس امریکہ امریکہ کہیں جانے والا نہیں ہے باہر 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 آپ سے ایک ہی بات کرتا ہے اور دوسری چیز دیکھئے چائنا کے ساتھ آپ کا قریب قریب ساٹھ بلین کا ٹریلین ٹھیک ہے جی اب ریشیا کے ٹریلین کی بات کر رہے ہیں ریشیا کا ٹریلین چالی سے پچاس بلین ہو گیا ہے اس میں سے چار بلین آپ نے اس سال ایکسپورٹ کیا چار بلین پہلے دو بلین کی آسپس آپ کے بعد چالیس پرسن پچاس پرسنٹ بڑھ کے چار بلین ہو گیا ہے انپورٹ باقی ہے یہاں بھی قریب چھتیس سے پینتہلیس بلین ڈالر کا ٹریل ہم ان سے لے رہے جو میں سستہ پڑھتا ہے اس کا کارن ہے ریشیا کے ساتھ ٹریل ڈیپسٹ چائنا کے ساتھ ٹریل ڈیپسٹ تو بچا کے امریکہ اور امریکہ آپ کو تنگ کرے گا تو یورپین یونین کا مارکٹ بھی آپ کے لیے بند ہوتا جائے گا اور ساؤتھ امریکہ کا مارکٹ بھی آپ کے لیے بند ہوتا جائے گا افریقہ آپ کو ایکسپورٹ کر کے تو زندہ نہیں رہا جا سکتا ہے اور میڈلی اس کو اور میڈلی اس میں بھی کچھ کنٹری ہے تو دیرے دیرے تیور بدل دیں گے تو یہ یہاں ایک strategic reason ہے اور یہاں امریکہ کہا چاہتا آپ سے کہتا جی آپ تھوڑا ہماری طرف جھکی ہے جھکنے کا مطلب نہیں کہ وہ انٹرفیر کرے پر ہماری طرف تھوڑا جھکی ہے مطلب ایک وار مد دکھائی ہے نہیں کہ ہماری ایک سمسیہ traditionally رہی ہے ترشنگ راجلی کی یہ پندیت نہرو والا syndrome اب تک چل رہا ہم نہ ادھر اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی دیکھیں جیو پولٹکس ایسے نہیں چاہتا ہے میں ہی نہیں کہنا آپ رشیا کو چھوڑی ہماریکہ کے ساتھ یہ کہیں نہیں کہیں انکلنیشن انکلنیشن ہوتا ہے اگر یہ سینٹر ہے تو انکلنیشن بنانے کی ضرورت ہے وہاں رشیا چائنا کی طرف انکلنی ہو گیا ہے ہلکا سا ہمیں بھی کہیں نہیں کہیں انکلنی ہونا پڑے گا ہمیں کہیں بھی کہیں اپنے انٹرس کو لاؤن میں دیکھنا پڑے یہ بڑے اچھی بات ہے سہاں میں ایک اچھی بات ہے سہاں میں ایک فان آف انٹرس بٹن دن لاؤن رن you don't have to think today 30 years down the line رشیا کے پاس کیا ہے رشیا کبھی کامک سلطور پاور نہ تھا نہ بنے گا رشیا کے پاس آپ کا oil اور arms door industry piece industry ہے نہیں اب امریکہ کو رشیا سے ایک اور تکلیف ہے انہوں نے پانچ ازار سینٹشن تو لگا دیا رشیا کی اکنومی نہیں انکھل کی ہو گیا اور رشیا نے کیا کیا اپنا چوبیس پرسنٹ ڈیفنس بڑھا دیا ایک سو نو ملین ایک سو دس ملین گیس بس کار گیا اس سے spending ہو گئی spending ہو گئی تو ایکنومی میں جانا کی جو military سے supported industry ہے وہ دنیا بر سے سامان مانگانے لگی وہ سامان مانگانے لگی تو رشیا ہائی انکم گروپ کنٹریوں میں آ گیا ہائی انکم گروپ کنٹریوں میں آ گئے تو انہوں نے لگا یا یہ کیسے ہو گیا امریکہ کو جو سب سے بڑا ہتھیار ہوتا تھا سینکشنز وہ فیل نظر آتی ہیں فیل ہوتے بھی نظر آ رہی ہیں تو یہاں بھی تکلیف ہیں ان کو تکلیفیں کہیں ساری ہیں اور ابھی جو ہم رشیا کے ساتھ ایک فٹی اے کرنا چاہیے ایوریشن کنٹریز کے ساتھ ایوریشیا اور اس کے آس پاس کنٹری ہے اس کو ایوریشن ایف ٹی اے کی کیا ترمیلوجی ایموز کرتے ہیں اس میں کیوں ہوگا ابھی جو ہمارا ٹریڈ قریب سو سے دو سو بلین ڈالر لانگ رن یہ ڈیولپ ہو سکتا ہے اب امریکہ کا یہاں بھی تکلیف ہے کہنا بھئی اگر بھارت کا رشیا کے ساتھ ٹریڈ سو سے دو سو بلین ڈالر ہو گیا جنار تو کہیں دوستیاں پڑے کہیں کہ آدھان پران پڑے گا ہمارے لئے اچھا ہیں نہیں اور آپ دیکھیں گے تو امریکن ویپنز اب بھی دنیا میں لا جواب ہے ان کو کوئی مقابلہ نہیں میں نہیں کہا تو ریشن انفیریر ہے باٹ امریکن سے سویریر ہے اب دیکھئے پارسنل کی بات کریں ہم سی ہم ہرگولیس کی بات کریں ہمارے پاس دس گیارہ جہاز ہوں گے ہمارے کے پاس دو سو ستتر جہاز ہے قانٹم آف ویپن ڈ فائر پاور اور جتنا ہم کہیں 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 انڈپینڈنٹ رہنے کی چیشتھا کریں گے اور سمپندہ بھی چاہیں گے اس لئے کہ چائل who wants to eat the cake and also at the same time wants to have it transition relation ہوگا ضرور ہوگا میں ہی نہیں کروں کوئی trust کرو bankrupt transition relation ہوگا پر کرنا پڑے گا بھئی اگر آپ کو اگر آپ سچ ان ٹنڈول کر رہے تو سامنے اگر ملنگا ہمیشہ یورکر ہی مارے گا تو اس پہ آپ کو چھککہ مارنا سیکھنا پڑے گا یورکر پہ تو ویکٹ بچانی مشکل ہو جاتی پر آپ کو اس پہ چھککہ مارنا سیکھنا پڑے گا تبھی آپ سچ ان ٹنڈول کر ہو رائیٹ اور ملنگا کا یو ایس پی یورکر مارتا بھائی کیا کریں اب ملنگا کو تو بدل نہیں سکتے اور سچ ان ٹنڈول کو یا تو آپ ٹیم چھوڑ جو ہے ملنگا کو ایسا کرتے ٹیم چھوڑ جو اگر وہ سمبو ہے نہیں ڈریڈ ڈیپ سے ٹا پہا دونوں کنٹریو کے ساتھ سمپن نتہ کانس ہے یہ پروکرس کانس ہے یہ کچھ practical سوال میں اٹھا رہا ہوں یہ ترشنگ کو راجنیتی یہ ترشنگ کو فورن پالسی کب تک آپ کو ڈیوڈیڈنٹ سے کی مجھے نہیں پتا مجھے لگتا ہے اس پہ بچار ہونا چاہی میں نہیں کہہ آپ ادھر جائے ادھر جائے ادھر جائے بچار ہونے کی اوشکتہ ضرور ہے اب اس میں ایک اور political angle بھی ہے strategic ہم نے کل لیے commercial ہم نے کل لیے political angle بھی political angle ہے جناب ابھی موڈی جی جا رہے ہیں کہا جا رہے ہیں اکرین کھا جا رہے ہیں موڈی جی یودھ رکھوا اب امریکہ کی politics کو study کریں گے تو اگر ابھی یودھ چل رہا تو کملا ہے اس کے جیتے کا maximum chance ہے اگر یودھ چل رہا ہوں جو president ہوتا وہ جیت جاتا تو کملا کے جیتے کا chance ہوا رکھ رہا ہے اگر موڈی جی نے یودھ رکھوا رہی ہے جو ڈیموکریٹس نے کہیں سو بلین ڈالر امریکہ کا ٹیکس پیئر کا پیزہ یوکرین میں پھوک دیا تو ملا کیا یوکرین برباد ہو گیا ملا کیا کچھ بھی نہیں ملا اور جو امریکہ کے ڈیموکریٹس کے موں پہ تھپڑ لے گا آپ کو لگتا ہوں وہ تھپڑ پرداش کریں گے نہیں کریں گے اب دیکھئے موڈی جی کا ٹرپ کو کو یہاں یہ کیا کریں موڈی جی آپ ذرا یوکرین اوکرین کم جائے اور آپ یودھ کو روکھنے روکھنے کی بات نہ کریں جو امریکہ کا گیم پلان چاہ رہا رشے کے ساتھ وہ چلنے دیجئے کیونکہ امریکہ اور اس کے الائز پیچھے آپ تو شانتی کی بات کریں موڈی جی ہمیں تو شانتی نہیں چیز ہمیں تو ہتھیار بیچنے ہمیں تو رشیہ کی ایسی دیسی کرنی ہے جس کارن جو بھی ہو پہ جب بھارت کا انٹرس چائنا میں ہے آپ ہم اس پہ آپ سے بات نہیں کریں گے اب اسرائیل کو ڈرون بیچ رو وہ ہمارے الائی کو فائدہ ہے اس پہ بات نہیں کریں گے پہ یہاں ہم آپ سے ضرور بات کریں تو یہ جو موڈی جی یودھ روکوانا چاہتے ہی کہیں نہیں کہ ٹرم کی جو پریڈکشن اگر میں آنگا جی میں یودھ روک دوں گا یہ اس طرز پہ جاتی ہے اور یہ ڈیموکریٹس کو فائدہ نہیں ہے آپ سوچیں اگر موڈی جی نے سیز فائر کرا یہ کتنا بڑا تھپڑا امریکہ کو اور ڈیموکریٹس کو لگا کیا آپ کو لگتا وہ امریکہ کا ڈیپ سٹیٹ امریکہ کی آمز بسٹیوڈ ڈیموکریٹس یوں کو نہیں ہونے دیں تو اسی لیے سیدھا سیدھا سندیش ہے بلکل ڈیریکٹ پیسیج ہے بلکل اور جب آپ کہیں گے مجھے اسی دوران تو راجنات جی وہاں ہوں گے یو ایس میں بڑی بڑی ڈیل سائن ہونے ہی بات ہو رہی ہے ہاں امریکہ کا اپنے انٹائزر دیا ہوں آپ سے اتھیار لیں گے پر اب ان ڈیلز کی ٹرمز کنڈیشنز ہو اور سخت کر دے گا ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں آنا کا نہیں کرے گا ڈیلیوری میں ٹائم لگائے گا جو وہ آپ کی ایم سی مینٹیننس سپورٹ سے ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گے ان کی کنڈیشنز بڑھ جائیں گے ایکسپورٹ کنٹرول اچانک سے پیدا ہوگا اور جو آپ کی ڈیلیوری کا ٹائم ہے وہ بڑھا دے گا ورجن آپ کو چاہیے ورجن ایکس یا ایکس مائنس ٹو ورجن آپ کو دے گا تو یہ وہاں راجنات سنجھ جا رہے ہیں پر ان کو دیفنسیو کر دیئے یہ سٹرٹیجک مو ہے انڈیا کو دیفنسیو ملا دے تو اس کا جو سیلیوشن ہے وہ راجناتک ہے اس کا سیلیوشن ہے اچھی طرح سے چیزوں کو پھر جا کے سوچنا اور یہ جو ہم پوائنٹ بلانک ویسٹ کہہ دیتے ہیں نا مجھے لگتا ہے اس چیز ہے بچنا چلی ہے آپ کو جس کنٹری سے سمجھے اس کنٹری کا نام لیکے بات کیجئے ویسٹ میں نا آپ پورے ایک سمو کو گروپ کر دیتے ہو اور وہ ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے اور ہم یہ کرپا درشت یہ اسلامی اور اسلامی کنٹریوں پر ہمیں کرپا درشتی نہیں کرتے تو بھائی کافی چیزیں جو سوچنے پڑے گی اور آج میرا انٹرنیٹ مجھے لگتا ہے بہت دوکھیں دے رہا ہے یہ چینیوں کو بہت تکلیق ہو رہی تو میں آپ سے آگیا چاہوں گا آگیا لینے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو کرنی ہے لائک شیئر سبسکرائب اور ہمارے چیزیں کو بڑھنے بھارت ماتا کیجائیں زیادہ زیادہ میں بولوں گا بھارت ماتا کیجائیں وندہ ماترہ مہارے ہارے 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 مہادے موسی geography ویبیں موسیقی 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 موسیقی